جو شخص برائی کرتا ہے اس برائی کو چھوڑ دے تو سب سے بڑی اس کی کامیاب کوشش ہے اور اگر اس برائی کو حکم شرع ثابت کرنے لگے کہ جھوٹ بولے اور کہے کہ یہی حکم الہی ہے غلط کام کرے اور کہے کہ یہی رسول اللہ کی سنت ہے تو معادلہ وہ شیطان کا پیروکار ہے اس سے بچے رہنا ضروری وہابیاء صلحکلیاء اور دیگر بزمذہب کسی بھی قسم کے ہوں سب نے یہی کیا کہ وہ اللہ کی شان میں گستاقی کرتے رہے رسول پاک کی بارگاہ میں بھی گستاقی کرتے رہے اولیاء اکرام سے بغاوت کا ڈھنگ سکھاتے رہے اور ان سب باتوں کو وہ شریعت کے مطابق بتاتے رہے وہ لوگ کہتے اللہ جھوٹ بولتکتا ہے قرآن مجید سے ثابت ہے ان اللہ علا قلش ان قدیب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے ان اللہ علا قلش ان قدیب مگر وہ یہ نہ سمجھا کہ شیع کا معنی کیا ہے شیع کے معنی وہ جس کو اللہ چاہے کیا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اس میں جھوٹ بھی ہے کہ جھوٹ کو وہ چاہے یہ ہماری بری پتند کی چیز ہے معادلہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اما یصفون پاک ہے اس کی دار ان چیزوں سے جو اللہ کے لئے یہ لوگ بتاتے ہیں جو اللہ کے لئے بتاتے ہیں